اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا وہ ذات بہت سی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو خبردار کرے اللذی لہو ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدن ولم يکل لہو شریک بالملک وخلق کل شیئن فقدرہ تقدیرا وہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا واتخذوا من دونه آلہتا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم قررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے لئے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِلَّا إِفْقٌ اِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن منخڑت باتیں ہیں جو اس متنعی رسالت نے بنائی ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے یہ لوگ ایسا کہتے ہیں ظلم اور چھوٹ پر اتر آئے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِينُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَتُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا الرَّحِيمًا فہدو کے اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا اَوْ يُلْقَا إِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّتٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس پر سے کھایا کرتا اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو اَنْوَرُ كَيْفَ غَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَبِيلًا اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے سَبَارُكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِّن تَحْتِهَ الْأَنْهَرُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُسُورًا وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیچے تمہارے لیے محل بنا دے بَلْكَذَّبُوا بِالسَّاعَتِ وَعَتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَتِ سَعِيرًا بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُضًا وَزَفِیرًا جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی غضبناک ہو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُ اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں سنجیروں میں جگڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ صُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا صُبُورًا كَثِيرًا آج ایک ہی موت کو نبکارو اور بہت سی موتان کو پکارو قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا پوچھو کہ یہ بہتر ہے کہ ہمیشہ کی جنت جس کا پریزگاروں سے وعدہ ہے کہ ان کے عمال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکا نہ ہوگا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَسْكُولًا وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے محسر ہوگا ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ اس سے مان لیا جائے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا جا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا کہ یہ خود گمراہ ہو گئے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا اَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ وَلَكِمْ تَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُذِّكْ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمیں یہ بات شایان نہیں کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دیں یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَقِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا تَبِيرًا تو کافروں انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزا چکھائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعَضَكُمْ لِبَعَضٍ فِتْنَةَ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر پھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا یا تم لوگ سبر کرو گے اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْنَرَا رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْرُطُواً كَبِيرًا اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں یا اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی